شیخ صاحب جو دجال کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث ہیں ان کا جو درجہ صحت ہے وہ کیا ہے یعنی ان کی جو اصناد ہیں وہ کیسی ہیں کیا وہ درست ہیں یعنی کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تخیلاتی چیزیں ہیں ان کا عقیقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ ان چیزوں کو بقیدہ دجال کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی دجال کے فتنے ہیں اور ایک حدیث کے بارے میں آتا ہے بقیدہ حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنے جو ہے وہ تم پر اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو وہ اس چیز کو اس کا نام دے دیتے ہیں تو اس طرح کی باتیں بھی وہ جوڑتے رہتے ہیں دجال کے ساتھ تو جو مختلف احادیث وارد ہوئی ہیں ان کا حکم کیا ہے کیا وہ درست ہیں جو دجال کی نشانیاں ان کے اندر بتائی گئی ہیں یا دیگر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں دیکھئے دجال کے بارے میں احادیث جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں کچھ احادیث تو ایسی ہیں جو مشہور کی گئی ہیں ان میں دجال کی کچھ صفات اور اس کی علامات و نشانیوں کا ذکر ہے لیکن وہ سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں بہت ساری احادیث جو کہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں تواتر تک جو ہے وہ پہنچتی ہیں وہ احادیث صحیح ہیں بخاری اور مسلم اور دیگر قطب حدیث میں موجود ہیں اور ایک صحابہ اکرام کی بہت بڑی جماعت نے دجال کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان کو بیان کیا ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں یہ موتبر مسادر ہیں اہل سنہ کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں تو ان موتبر مسادر کے اندر بھی دجال کے حوالے سے احادیث موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے وہ بہت ساری احادیث میں دجال کے فتنے کے بارے میں خبر دی ہے اس کے ظاہر ہونے کے بارے میں اور اسی طرح اس کے نکلنے کی جگہ اور اس کی صفات اس کی علامات اور اس طرح اس کے پیروکار کون ہوں گے کہاں سے نکلے گا اور اس کے پیروکار سب سے زیادہ کون ہوں گے اور کہاں سے ہوں گے ان کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوگا اور کون کون سے یہ کام کرے گا یہ ساری چیزوں کے بارے میں نبی کریم اور پھر اس سے بچنے کے اسباب کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے اور احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ احادیث جو ہے وہ صحیح ہیں اور جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک دو صحابہ سے نہیں بلکہ صحابہ اکرام کے پوری جماعت جو ہے وہ دجال کے بارے میں احادیث اس طرح امام مہدی کے بارے میں اور قربے قیامت جو بڑے بڑے پیش آنے والے واقعات اور بڑی بڑی جو ظاہر ہونے والی نشانیاں اور علامات ہیں امام کو خبر دی ہے اور ڈرائیا ہے اور مقصد بتانے کا یہی تھا تاکہ امت جو ہے وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور ایمان پہ ثابت قدم رہیں اور کہیں ان فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں اور یہ حادیث صحیح ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے طریق سے حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر ہے اسی طرح حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اور اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے تو یہ حدیث صحابہ اکرام کی ایک پوری جماعت روایت کرتی ہے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم جو ہمارے ہاں صحیح ترین مسادر ہیں ان میں موجود ہیں لہذا ان کو جٹھلانا یہ ناممکن ہے کہ ان کو جٹھلائے جا سکے یا ان کا انکار کیا جا سکے